اور وہاں پر جو فینز ہیں پرائم منسٹر موڈی کے ان کی جالب سے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ ایکسائیڈ ہے پرائم منسٹر موڈی کے وزٹ کے لیے اس کے علاوہ گاڑی کی نمبر پلیٹ پر این موڈی بھی لکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزل پیٹرول پیٹرولیم پر یہ جو کمبسٹیبل انجنز ہوتے ہیں ختم الیکٹر کارز گرین ہم نے ہو جانا ہے اگر آپ نے پچھلی بار کا دیکھا ہوتا جو موڈی جی نے کیا تھا وہاں پہ نمستے موڈی کر کے ایک ٹیکسس میں ہوا تھا اس میں تو بڑے بڑے سینیٹر اور کانگریسمن لائن سے کھڑے تھے موڈی جی کو نمستے کرنے کے لیے روس کے جو وزیر ہیں انرجی کے توانائی کے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو کوئی سستا تیل نہیں دیا جشیہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تیل ہے وہ کسی ڈسکاؤنٹ پر نہیں دیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سستا تیل ہے حکومت بتا رہی ہے سستا تیل ہے لیکن قیمت پوچھی جائے تو وہ نہیں بتائی جاتی اتنا بڑا واقعہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اس طرح سے تین سو سے چار سو پاکستانی کشتی میں ہو اور وہ اس طرح سے ڈوب جائے پہلے بیس سے پچیس ہزار پاکستانی خیر قانونی طور پر پاکستان سے یورپ اور دوسرے ممالک میں جاتے رہے اور گزشتہ چند برس میں یہ تعداد پینتیس سے چالیس ہزار پر ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے اسی لئے اپنی جان پر کھیل کر اتنا رسک لے کے جا رہے ہیں وہ لوگ کشمیر کے معاملے پر آزربائی جان ہمارے ساتھ کھڑا ہے یہ جو ہے نا کہ الین جی آگئی گیس یہ دیکھیں یہ ان کا میڈیا بات یہ ہے کہ آزربائی جان کشمیر کے ایشیو پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے کتنے بڑے پیمانے پر انڈیا وہ ہے وہ پورے کے پورے بلوک کو ون کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کلیور اور پاپولر انویسٹر ہے پٹیکلرلی ان پور جو ممالک ہیں نمسکار دوستو دو دیروں میں ہمارے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی امریکہ جانے والے ہیں سٹیٹ ویزٹ کے لیے اور ہمارے پردھان منتری موڈی جی کا سواگت کے لیے پوری امریکہ تیاری میں جھوٹ چکا ہے جہاں امریکہ کے اوفیشلز ہمارے موڈی جی کا میٹنگ اور ان یہ چیزیں پلان کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف امریکہ میں موجود موڈی جی کے فینس اپنے نمبر پلیٹس میں نریندر موڈی جی کا نام لکھ رہے ہیں این موڈی کر کے جہاں دوستو اب صرف بھارت ہی نہیں پوری دنیا جہاں دوستو اب صرف بھارت ہی نہیں پوری دنیا نریندر موڈی جی کو اپنے لیڈر مانتے ہیں اور اب دنیا یہ بھی مانتی ہے کہ بھارت پوری دنیا کا لیڈر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو کچھ ہی دنوں پہلے آپ نے یہ خبر سنا تھا کہ پاکستان نے ریشا سے ڈسکاؤنٹر پرائس میں آئے لیا ہے اور اس بات کو پاکستان کے پرائم منیشٹر خود ٹویٹ کر کے کہا تھا لیکن دوستو اب ریشا نے خود کہا ہے کہ ریشا نے پاکستان کو کوئی بھی سستا تیل نہیں دیا ہے یعنی کہ پاکستان کے پرائم منیشٹر صرف اپنے ووٹ پر ٹولنے کے لیے کھلے عام پوری دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں پرائم منیشٹر موڈی کا جو وزٹ ہونے والا ہے یو ایس اس سے ہی ریلیٹڈ ایک خبر ہے کہ وہاں کے لاؤ میکرز کی جانب سے اور وہاں پر جو فینز ہیں پرائم منیشٹر موڈی کے ان کی جانب سے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ excited ہے پرائم منیشٹر موڈی کے وزٹ کے لیے اس کے علاوہ گاڑی کی نمبر پلیٹ پر این موڈی بھی لکھا گیا ہے فری ورلڈ جو ہے فری ورلڈ مطلب انسان کو جو چاہے وہ کرنے کی آزادی بینہ کسی ڈر کے بینہ کسی لاغ لپیٹ کے ٹھیک ہے نا within the law سب کو absolute freedom تو کہیں نہیں مل سکتا تو فری ورلڈ جو ہے نا وہ بہت تہیر سے shrink ہوتا جا رہا ہے فری ورلڈ کا space کم ہوتا جا رہا ہے اور یو ایس جو جس طریقے سے فری ورلڈ کو بڑھانا چاہتا تھا وہ طریقہ تو فیل ہو گیا جیسے یو ایس نے فری ورلڈ کو بڑھانے کے لیے میں ایراک پہ attack کر دیا کیا ہو گیا وہاں پہ government انہوں نے بنوائی تو کیا اسے ایراک democratic ہو گیا افغانستان پہ attack کری انہوں نے constitution بنوائیا انہوں نے election کروایا وہ فری ورلڈ ہو گیا نہیں ہو پایا اور یہ ساری کنٹریہ USA کو اپنا لیڈر بھی ماننے کو تیار دیا تو US technically آج کی ڈیٹ میں لیڈر ہے ان 31 ملکوں کا جن کو آپ نیٹو کہتی ہیں اور نیٹو میں بھی اب آپ کو دیکھیں discerning اور disappointing جو sorry disappointing کہہ رہا ہوں آپ کو بیروضہ بھاشی آوازیں آنے لگی ہیں US کے against میں لوگ نہیں چاہتے کہ نیٹو کا expansion اس طریقے سے ہو جس طریقے سے ہو رہا ہے 12 کنٹریوں سے شروع ہوا اور آج 31 کنٹریہ ہو گئی ہیں نیٹو میں تو free world کی یہ جو ایک space آ رہی ہے امریکہ کے خالی کرنے کے بات کی کیا دنیا میں جو یہ باقی space بچا ہوا ہے کنٹریوں کا پاکستان افغانستان میڈل اس چنٹرل ایشیا اگر ہم global south کی بات کر لیں یعنی ہم اگر down south southern hemisphere کی بات کر لیں تو اس free world کو امریکہ لیڈرشپ دینے میں completely فیل رہا اب یہ بات ہے کہ یہ جو global south کے جو countries ہیں Africa include کر کے یہ کس کی لیڈرشپ ماننے کو تیار ہیں جو free world کا champion اور اس کا نام ہے انڈیا انڈیا کی لیڈرشپ کو ہر کوئی accept کرنا چاہتا ہے اور انڈیا میں بھی پردھان منتری موڈی کی لیڈرشپ کو تو ہر کوئی accept کرتا ہے کیونکہ پردھان منتری موڈی میں ہر کسی کو ایک visionary دیکھتا ہے چونکہ پردھان منتری موڈی میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن موڈی جس ideology کو جس ودوطہ کو ریپیزن کرتے وہی ہماری احسا وہی ہمارا سسا ہے جسے ہم کہتے ہیں تتوامتتاسی تومتتاسی that means god اور creation دونوں ایک ہے یہ جو philosophy ہے جس میں کہ ہم سب کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم کسی کو اپنے سے پرائی نہیں سمجھتے ہم سمجھتے کہ ہماری گروہ ہو تو آپ کی بھی گروہ ہو جیسے انڈیا میں جب ویکسین بن رہا تھا اور یہ فائزر ہے کہ بھارت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس نے فیصلہ کیا کیا اس نے اپنے جو جی ٹونٹی کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جو افریکن یونین ہے ان کو فل میمبر شیپ دی جائے تا کہ وہ جو جی ٹونٹی کی سمجھت ہے اس میں وہ سکے اور یہ جو چیز ہے اس نے چائنہ کو اس پتے سے دو مجھے سے تین شکار کی ہیں پہلا شکار تو انہوں نے سارے ملٹی لیٹرل فورم ہے جی ٹونٹی کا کی ہے اور اس کو یہ کہ بھئی تم لوگ سارے انڈویجولی بیٹھے رہتے ہو یا فریقہ بڑا نگلیکٹڈ ہے اور ہمیں ملٹی لیٹرل فورم کا کیا فائدہ اگر اس طرح کی بڑے یونٹ نے نہیں آنا سو ایک فائدہ تو انہوں نے سب کو ہلایا جتنے بھی جی ٹونٹی کے لوگ تھے پورے کا پورے کسی ملک کو لانا مشکل ہوگا لیکن پورے کے بلوک کو مائنس کرنا جی ٹونٹی کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر انڈیا کہتا جی سہود افریقہ کو لے کے آئیں نائجیریا کو لے کے آئیں یہ کسی اور کو لے کے آئیں تو وہ سکتا ہے وہ کہتے جناب کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی کے ساتھ اچھا تھا کسی برا تھا لیکن یہ جو چیز ہے کہ سارے کا سارا بلوک لے اندر سب نے کہنا جی ٹھیک ہے میرا نہیں خیال یہ کسی کے لیے ہوگا اور جس طرح آج کل ٹرکی ہو امریکہ ہو چائنہ ہو انڈیا ہو سارے کے سارے تو آج کل چل رہے یو ایفریقہ ترکی پلس ایفریقہ جس کہتے ہیں انڈیا ایفریقہ چائنہ ایفریقہ سمیٹ سیل رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک جو ہے وہ اس کو نراز کر پائے گا اور دوسری ایمپورٹنٹ بات کہ جو چائنہ اس کو آٹ سمارٹ کیا اور چائنہ کو کس طرح آٹ سمارٹ کیا ہے کہ چائنہ کو سمپلی رہو کیا پائیں جو ساؤ گلوبل ساؤ کی لیڈرشپ ہے وہ تو ہمارے پاس ہیں ہم نے اتنے بڑے بلوک کو اس میں مین سٹریم کیا ہے چائنہ نے تو آج تک ایسا کچھ نہیں کیا آپ کے لئے تو یہ جو چیز ہے وہ بھی جیسے کہتے نا اور آپ کو پتہ ہر جگہ جہاں پہ جاتا گلوبل ساؤ اور وہ کہتے ہمارا جی گلوبل ساؤ ہے اور ہم جب امریکہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی بات کریں گے ہم روشیہ کے ساتھ بیٹھیں گے ہم اٹلی کے ساتھ بیٹھیں گے ہم کینیڈا کے ساتھ بیٹھیں گے دنیا کسی ملک کے ساتھ بیٹھیں گے ہم آپ کی بات کریں گے اور یہ جتنے ساؤتھ کے ممالک ہیں یہ پیچھے رہ گئے ان کو کیوں پیچھے رہنا ہے انڈیا اس کی آواز بنے گی یہ جو انڈیا نے کام کی ہے ایک تو چائنا کو اوٹ سمارٹ کر دیا دوسرا گلوبل سہوت کو جو ہے نا وہ اس کی آواز بن گیا اور تیسرا جو ہے وہ انہوں نے ملٹی لیٹرل فورم میں تمام ممالک کو شیک کر دیا تھوڑا عرصہ پتا ہو یاد ہوگا کہ راجنات سنگ صاحب بھارت کے جو دیفنس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک انڈیا ایفری دیفنس ان کی بیس ہے موڈی صاحب کی تو اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے جاری بات ہے انڈیا ایفری کا جو ہے وہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم بیلڈنگ سینرجیز اور جو دیفنس سیکیورٹی کوپریشن اس کو انہینس کر رہے ہیں پاکستان نے جب پتا چلا ہو جنا